دوستو ڈی کرکٹ انفو کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا حردیک سواگت ہے اور آج اگر ہم بات کریں کہ جو ہمارا تیرہ نومبر کو فائنل کھیلا جانے والا ہے اس کے دو اہم کرداروں کی آج ہم کمپیریزن ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کی طرف سے ہے وکٹ کیپر محمد ریزوار اور انگلینڈ کی طرف سے ہے ایلک سیلز آپ دونوں کی بلے بازی تو اچھی سے جانتے ہوں گے ابھی حالی میں جو سیمی فائنل ختم ہوئے ہیں ان دونوں بلے بازوں کا بول والا رہا تھا اگر آپ نے دیکھا ہو نیوزلینڈ کے سامنے محمد ریزوان کی ادشتکیہ پاری نے پاکستان کو جیت دلائی تھی اور یہاں پر اگر ایلک سیلز کی بارے میں بات کریں تو پچھلے ہی دن انہوں نے ایٹی سکسن کی پاری کھیلتے ہوئے انڈیا کے گیند باجوں کو دھول چٹھائی تھی آپ نے پیچھے دیک اگر ہم سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے نیم کی بات کرے تو محمد ریزوان آتے ہیں اور وہاں سے انگلینڈ کی طرف سے ایلک سیلز آتے ہیں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں ان کی ڈیٹ آف ورث کے بارے میں بات کرتے ہیں تو محمد ریزوان ایک جون نینٹی نینٹی ٹو کو پیدا ہوئے تھے اور وہی پر ایلک سیلز تھری جنوری نینٹین ایٹی نائن کو پیدا ہوئے تھے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلک سیلز محمد ریزوان سے بڑے ہیں بارت پلیس کی بات کریں تو محمد ریزوان بارت پلیس کے اگر ہم نے بات کری تو ایلک سیلز ہیلنگڈن کی رہنے والے ہیں اور اگر ہم ہائٹس کی بارے میں بات کریں تو ایلک سیلز کی ہائٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ تھوڑے سے اوچھے قط کے بلے باج ہیں شوٹ ہائٹ کے بلے باز ہے 1.7 میٹروں کی ہائٹ ہے اور ایلک سیلز کی ہائٹ ابھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ 1.96 میٹر کی اچھائی رکھتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ عام بلے باز 1.7 1.8 کے اچھے 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 بلے باز ہے اور اگر ہم آپ کو تھوڑا اور ان کے پروفیشن کے بارے میں بتائیں تو آپ سب کو بتائیں کہ یہ دیئے دونوں ایک کرکیٹر ہیں اور اپنے اپنے ٹیموں کے لئے اچھا کرکیٹ کھیلتے ہیں اور دونوں ہی اپننگ بیسمن ہیں اگر ہم بیٹنگ شائل کی بارے میں بات کریں تو دونوں ہی رائٹی بیسمن ہیں اور اگر ہم آگے ان کے بارے میں تھوڑا اور آپ کو بتائیں کہ ان کا رول کہہ رہتے ہیں ٹیم میں محمد رزوان پاکستان کی طرف سے وکیٹ کیپنگ کرتے ہیں اور وہی پر ایلک سیل انگلینڈ کی طرف سے ایک اپنر کا رول نیواتے ہیں اور اگر ہم آگے آپ کو بتائیں کہ ان کی ٹیم کیا ہے تو محمد رزوان کی ٹیم آپ کو بتائیں کہ پاکستان ہے اور ایلیکس ہیلز کی ٹیم انگلینڈ کی طرف سے ایلیکس ہیلز کرکٹ کھیلتے ہیں اور اگر ہم جرسی نمبر کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ محمد رزوان کی جرسی نمبر کیا ہے تو محمد رزوان کی جرسی نمبر سکسٹین ہے اور وہی پر ایلیکس ہیلز کی جرسی نمبر ٹین ہے اور دوستو آپ یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ انڈیا میں نمبر ٹین کی جرسی ہمارے گوڑ آف کرکیٹر سچین تندل کر بھی پہنتے تھے اور انگلینڈ کی طرف سے ایلک سیلز پہنتے ہیں دوستو میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں دونوں کا بلکل بھی کمپیریزن نہیں ہم کر سکتے تو چلیے دوستو اگر ہم اگر ہم اگر ان کے ٹی ٹونٹی آئی ریکوڈز کے بارے میں میں اگر ہم آپ کو تھوڑا سا بتا پائے تو دونوں ہی بہت ایکسپیرنس پلیئر ہیں اور ایلک سیلز تو کافی سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں بیچ میں یہ کئی گائب سے ہو گئے تھے لیکن ابھی انہوں نے دوبارہ واپسی پکڑی ہے اور ٹی ٹونٹی آئی ورلڈ کپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی پرفومنس تو چلیے دوستو تھوڑے سب کو بتاتے ہیں کہ محمد رزوان نے اب تک 74 میچز کھیلے ہیں اور ایلک سیلز اب تک 79 میچز کھیل چکے ہیں اور اگر ہم ان کی رنوں کے بارے میں بات کرے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ میچز میں بھی جیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ بیچ میں ایلک سیلز گائب ہو گئے تھے آپ کو بتا ہے کئی پر دکھے ہی نہیں تھے ایک ریڈ کھیلتے ہیں اور اگر ہم رنوں کی بارے میں بات کرے تو محمد رزوان کی رن 2073 ہے اور وہی پر رنوں کے ماملے میں ایلک سیلز باجی مورتے ہیں 2660 رن ہے اور اگر ہم 50 دونوں کی بات کریں تو محمد رزوان اب تک 2350 لگا چکے ہیں اور اگر ہم ایلک سیلز کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے 1250 تک لگانے میں کامی ہوئے ہیں اور آگے ہم اگر ان کی سینچوری کے بارے میں بات کریں کہ دونوں نے کتنے شتک لگائے ہیں اب تک اپنے اپنے ٹیموں کے لئے تو ہم بات کرتے ہیں کہ محمد رزوان نے ایک شتک لگایا ہے اور ایلک سیلز بھی بھائی پر ایک شتک لگا چکے ہیں اگر ہم ہائیر سکور کی بارے میں بات کریں تو محمد رزوان کا ہائیر سکور 104 رن ہے جو کہ پاکستان کے لئے کھیلتے ہوئے آیا تھا اور اگر ہم انگلینڈ کے ایلک سیلز کے بارے میں بات کریں تو ان کا 116 رن ہے ایک کمال کی پاری تھی جس میں انہوں نے خوب باؤنڈیا لگائی تھی تو چلے دوستو ہم اب ان کے آپ کو ورلڈ کپ جرنی کی طرف لے کے چلتے ہیں دونوں کا ورلڈ کپ اگر ہم ایلک سیلز کے لئے دیکھیں تو ایلک سیلز کے لئے ورلڈ کپ سارٹنگ کے محچوں میں تھوڑا اچھا نہیں رہا لیکن بعد میں انہوں نے اپنے فرم پکڑی اور 7080 کے سور تک پہنچے تو دوستو وہ ہم آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتائیں گے لیکن ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے سکسیز جو انہوں نے سکسیز لگائے ہیں وہ کتنے لگائے ہیں اپنے کریئر میں اور 68 سکسیز لگا چکے ہیں محمد رزوان اور ایلک سیلز اب تک 69 سکسیز لگا چکے ہیں اور اگر ہم چوکوں کے بارے میں بات کریں کس نے کتنے چوکے لگائے ہیں تو محمد رزوان اب تک 228 سکسیز لگا چکے ہیں جی ہے 228 سکسیز محمد رزال کمال کے کھراری 228 سکسیز بھی زیادہ پیچھے نہیں 226 تو دیکھیں اگر ہم چھکے چھوٹوں کے بارے میں بات کریں تو انہوں ہی آس پاس ہیں سکسز میں ایلکس آگے ہیں اور فورس میں رضبان جو کی زیادہ فرق نہیں ہے اور اگر ہم نوٹ آؤٹ کے بارے میں بات کریں تو محمد رضبان اب تک پندرہ بار اپنے انس میں نوٹ آؤٹ رہے چکی ہے اور وہی پر ایلکس آٹھ بار نوٹ آؤٹ رہ کر جا چکی ہے اور اگر ہم آگے ان کے سٹائی کریٹς کے بارے میں بات کریں تو بتاتے ہیں کہ دونوں کا ہی کمال کا سٹائی کریٹ رہتا جب ہی کھیلتے ہیں تھوڑا ریزوان ٹائم دیتے ہیں لیکن ایک سیلز تھوڑا اکھرمک روک کے بلیواز 126.75 پہ ریزوان کا سٹائی کریٹ اور 138.38 پہ ایک سٹائی کریٹ ہے اور اگر ہم ایوریج کی بار میں بات کریں تو دولوں کی کمال ایوریج محمد ریزوان کی 49.43 لگ بھگ 50 ہوئی دوستور 50 ایک اچھی ایوریج مانے جاتی ہے ٹی ٹون ٹائی کرکٹ میں کیونکہ پتائے گی ویرائٹ کولی بھی تینوں فورمیٹ میں 50 قائم کرتے ہیں ایوریج کی مقابل میں اور اگر ہم ایوریج سیلز کی بار میں بات کریں تو وہ کافی پیچھے ہے محمد ریزوان سے 31.41 کی ایوریج ہے تو چلے چلے دوستو ہم آگے ان کے بار میں تھوڑا آپ کو اور بتاتے ہیں کہ دونوں بلے بھاجوں نے ورلڈ کپ میں کیا ہے ان کی جرنی کی طرف اب آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں اور اگر ہم ان کی ورلڈ کپ جرنی کے بار میں بات کریں تو ایلیکس ہیلز نے تھوڑا سا کمال دکھایا ہے اپنا فرم لے کے آئے ہیں یہ سیونٹی ایٹ ٹی میں رہے ہیں کچھ پچھلے مچوں میں لیکن رزوان پچھلے ہی میچ میں کیول انہوں نے اپنی ہاؤس سینچوری پوری کی تھی اور جو کہ ایک میچ ویننگ مین آف دا میچ پاری تھی تو دوستو ان کے ان کی ٹیمز کے جو سپورٹر ہیں وہ یہی امید کریں گے کہ فائنل میں بھی یہ دونوں اچھا کھیلے اور اپنے اپنے ٹیموں کو وجہ دلانے کی کوشش کریں اگر ہم ایچز کی بات کرے تو پاکستان نے چھے میچز کھیلے تھے اور انگلینڈ نے وہی پر پانچ کیونکہ ایک ایک مقابلہ انگلینڈ کا دھول چکا تھا اس میں سابی فائنل پیار ہے اگر ہم برنوں کے بارے میں بات کرے تو محمد رزوان 160 رن پر ہے اور اب تک جو سب سے زیادہ ہے پاکستان انگلینڈ کے لئے اور ایلک سیلس 211 رن پر ہے یہ بھی سب سے زیادہ رن ماری ہیں انہوں نے بھی پرے ٹیم انگلینڈ کے لئے اور اگر ہم پچاس کے مام میں بات کرے تو محمد رزوان نے کی والے ایک پچاس لگائی ہے اور وہی پر ایلک سیلس نے دو پچاس اب تک لگا چکے ہیں اور اگر سینچوری کی بات کرے تو دونوں ہی سینچوری لگانے میں اب تک کامیاب نہیں ہو پائے ہیں اپنے دیکھا اس روڑنیمیٹ میں سینچوری لگانا کی اتنا مشکل ہے لیکن پچاس ایلک سیلس کی دو ہیں اور محمد رزوان کی ایک پچاس ہے تو چلیے دوستو ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں ان کے سکسز فورس کے بارے میں تو چلیے دوستو آپ کو دیکھتے ہیں کیا انہوں نے سکسز اور کتنے سکسز لگائے ہیں اور کتنے فور لگائے ہیں ابھی دیکھیں دوستو اگر فائنل کے ہم بات کرے تو فائنل میلپر میں کھیلا جائے گا اور سٹیلیا میں اور پوڑی بارش کے سنکٹ بتائے گئے ہیں لیکن چندہ کی بات نہیں ہے ریزارو ڈے آئی سی سی کی دوارہ رکھا گیا ہے لیکن اگر اس دن ریزارو ڈے بھی بارش ہوتی ہے اس کے بعد کوئی پربند نہیں ہے تو شاید دوستو اگر اس دن بھی بارش ہوئی تو ہمیں جونٹ چیمٹریں ملیں گے اگر ہم سکسز کے بارے میں بات کرے تو محمد رزوان ایک چھکاپ تک کے لگا چکے ٹورنیوینڈ میں اور پر ایک سیلز کی پر در چکے چوکوں کے بارے میں بات کریں تو محمد رزوان نے چودہ چھکے لگائے ہیں پر ایلک سیلز نے انیس چھکے اب تک وہ لگا چکے ہیں وہ چلی دوستو آگے ہم ان کے نوٹ آؤٹ کے بارے میں بات کریں جانب کو بتایا دونے آپ لہے ہیں لیکن دوزوان اب تک جیرو بار نوٹ آؤٹ گئے ہیں ہم ہمیشہ ان کو ٹیموں نے اٹ کیا ہے اور ایلک سیلز جو ایک بار رہے ہیں وہ پچھلے میچ انڈیا کے کے خلاف ہی تھا جنہوں نے انہوں نے ٹی سکسن کی پاری کھیلی اور شاندر پاری انڈیا کے ہاتھوں سے وہ میچ لے گئی تھے اگر ہائی سکور کی ہم بات کریں تو سفٹی سیون کی سیمی فائنل میں تھا نیوزلینڈ کے خلاف اور ایلک سیلس کا ٹی سکسن جو کہ انڈیا کے خلاف آیا تھا ہم نے دیکھا تھا اس میں انڈیا ہار گئی تھی تو چلی دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ہم اب ہم آپ لوگوں سے ویدہ لیتا ہوں لیکن تھوڑا سا دوستو سپورٹ دکھائیے پلیز آپ تھوڑی ہیلپ کیجئے سبسکرائبر بلکل کم ہے بلکل تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو تھوڑی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر دوستو کوئی میری ویڈیو میں آپ کو کمی لگتے ہیں تو پلیز آپ مجھے بتائیے میں اسے صدارنے کی کوشش کروں گا تو دوستو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے بتائیے کیا کمی ہے میں کوشش کروں گا اسے میں ٹھیک کرسکرائب ہوں تھینکیو دوستو تھینکیو